امباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب دوست احباب اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بلاند باز سے درود پاک نظر آنا پر اشکار لجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا انبیائی والمرسلین السلام علیکہ یا رحمة للعالمین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا شفی المزنبین آسی تاسا سلے کے خلافِ عدب نہ ہو کیونکہ آئینہ کی تران طبیعت حضور کی حمد و سنہ آقائد و جہاں سرورِ کون مکان علیہ السلام کی پارگاہ یک دس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے اور حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائیں حضراتِ گرامی قدر آج میری تقریر کا انوان شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اور بعد اوقات حشیتِ الٰہی کی وجہ سے آپ پر غشی تاری ہو جاتی تھی جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین الیقین اور حق الیقین کے مدار جلعہ پر فائز دے حضراتِ گرامی قدر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم تھے اور آپ کے حالات کے گاہی کا دعویٰ تو محلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ مراد کی شب جبرائیل سے جبرائیل کی کب سے حاج ہے کہ بشر ہو جائے حضراتِ گرامی قدر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات سے بھی بدلہ دیا کرتے تھے انسانیت کا کافلہ ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچا جس مقام پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض نگاہ سے عرب کے اکھڑ مزاج اور بدو انپڑ پہنچ گئے حضراتِ گرامی قدر نور جمالِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی بار دیکھتا وہ تھر تھر کامنے لگتا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضراتِ گرامی قدر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی جورت نہیں کی کیوں نہیں کی اس لئے شعر کہتا ہے اے نظب چھوڑے آ ہے چھوڑا اے چہرہ حضور دار تک کہا نصیبہ والیا جلوہ حضور دار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام محلوک میں سے بڑھ کر حوش تبے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ کا سلوک عام لوگوں کے سلوک کی طرح تھا آپ کی ہر ہر عطا بے مثال ہے آپ کا علم بے مثال ہے آپ کا حکم بے مثال ہے آپ کا کردار بے مثال ہے آپ کی نورانیت بے مثال ہے آپ کی بشریت بے مثال ہے آپ کا مسجد نبوی میں تشریف لے جانا بے مثال ہے آپ کا مسجد نبوی سے حجرہ مبارک میں تشریف لانا بے مثال ہے آپ کا بیٹھنا بے مثال ہے آپ کا اٹھنا بے مثال ہے آپ کے یار بے مثال ہے آپ کے صحابہ بے مثال ہے آپ کے اہلِ بیت بے مثال ہے اس لیے تو شاعر کہتا ہے نہ رتبہ گرا کی بیان اس بے مثال دا سانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا او چند ہوئے ہزارہ ست کے او ستوں چہرہ جوے کھلے میرے بدرک مالدار وما علینا اللہ البلاغ الہبی